موسیقی اسلام علیکم جی ناظرین کی آل چالے تمام دوستان دا مید وڑا سجند مطرر واسا دیکھتے آج اسی بہتی گریٹ پرسنیلٹی کو مجودہ استاد ملک فہا صاحب استاد ملک آسف صاحب کو جو کہ ماشاءاللہ گریٹ پلیئر ہے گی نے ساڑے لہور دے ویسے دیا کاروباری شخصیت نے ڈیفنس دے بیچے نا دا آفیس ہے گیا آج جیسے نا دے آفیس چے ہی موجود ہیں لیکن بے انتہادا شوگرہ دے انتہادا بلادہ شوگرہ دے نے کبوتر اڑان دا بریڈنگ دا ہر کام چے ہم ماہی رہ گئے ہیں اور ایت کی سیزن ہے نا دے اگر جیٹ دی گالتی کیتی جائے تھے بہت آؤٹسینڈنگ ریزرٹس آئے ہیں ٹوپ ٹین دیا پوزیشن آ دے بیچے رہے ہیں اٹھارہ کپ چے انٹر سی اور انہا اٹھارہ کپ پانچے ہی ہے پوزیشن ہولڈر رہے ہیں اور سانو شرف حاصل ہویا کہ انہا کو حاضر ہویا جے انہا دا انٹرویو کیتا جے نال ساڈے استاد محترم استاد زلفقار بورا صاحب بھی بیٹھے ہیں گرین شرٹ دے بیچ استاد ملک آصف صاحب نے جڑی ہے گی بلو شل وارک میں چھے استاد ملک فاہد سی ایم پی گروپ نے انہا تعلق ہے گیا اور اج دا انٹرویو بہت ہی گریٹ انٹرویو ہوئے گا انشاءاللہ تو انہا مزا آئے گا بڑا کوش شکھن نو ملے گا اسلام علیکم ملک صاحب کیا حال چال ہے یہ اللہ کا شکر آپ سنائیں سر پنجابی بول لیتے ہیں لیکن ذرا ترطیب اچھی رہے گی آپ کے انٹرویو کی آپ پنجابی میں بولو ہم آپ کو پنجابی میں بھی جواب دیں گے اردو میں بھی جواب دیں گے بس ٹھیک ہوگئے کیونکہ ساڑا فورمیٹ زیادہ پنجابی جو سر سے زیادہ طرف فکر بہت زیادہ اپنے پرا آزا چنکے پرا آزا ملک صاحب نے طرف دیکھو جی اے تو کسے طرف دے محتاج نہیں گے ملک ظلفکار بورا صاحب یہ ساڑی پارٹی دی شان نے اللہ دے حکمنا انہاں نے ماشاءاللہ پورے لور نو ون کیتا ہے اور ساڑے حریفانو بھی ون کیتا ہے وہی ساڑے پرا آنے لیکن کبوتر بازی پھر کبوتر بازی یہ ماشاءاللہ انہاں نے چیمپ وہ جب کسی جان پہچان کرانی ہو گئے گلت ہے کہ کوئی کارکردگی بول دی ہے نا صحیح گلت ہے بعد یہ ہے کہ میں تو اس حق میں ہوں کہ کارکردگی والے بندے کی بات کریں کہ کارکردگی کس کی بھی وہ حریف بھی ہو اس کی بھی تریف کرنی چاہیے صحیح اچھا صاحب جی کس طرح آپ کا شوق کا آگاز ہوتا ہے دیکھیں شوق کا آگاز جو ہے نا یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کھاندر نہیں شوق ہے یہ شوق ہمارے میرے سگے چچا ملک شوکت صاحب کو شوق تھا ان سے شوق پڑ ملک فہد صاحب کے والد کو ان کے والد سے آگے مجھے شوق پڑا تو ہم لوگ بسیکلی لوکل اپنے ایریاز میں بوتربازی کرتے تھے اور وہیں سے بس اللہ کا کرم ہوا کہ شوق پڑھتا پڑھتا پھر ایک دن ہمارے استاد محترم جناب ملک تارہ کبان صاحب میاں والی سے اور پاجی بیٹھے ہوئے تھے استاد چیئرمن صاحب تو انہوں نے کہا یار آپ شوق کرتے ہیں جیٹھ بھی اڑایا کرو تو ہم نے تین سال پہلے کی بات ہے تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے استاد جی ہم انشاءاللہ جیٹھ اڑا دیتے ہیں تو اللہ کا کرم ہوا پچھلے تین جیٹھ اڑائے ہیں ہم نے تو اس کی کارکردگی آپ کو بتاتے ہیں اچھا سر سب سے پہلے جو ان سے نا شوق بندے کو شروع ہوتا ہے تو اس کے پاس کبوتر آتی ہیں سب سے پہلے آگاز یہی ساتا ہے کہ بندے نے کبوتر آنے نے یا کسے کو بیدہ ہے کہ یاراس بندے نے کبوتر رکھے ہیں تو شوق پہ ہی اندھا ہے تو آڈے کو نیشل سٹیج تے کیڑے کبوتر آئے کینا تو تو ہم نے شوق لاتا ہے میں نے ابھی جو بتایا ہے کبوتر آئے ہمارے چچا کے پاس سے وہ کبوتر ہمیں ملے انہوں نے چھوڑے وہ بوڑے ہو گئے ہیں انہوں نے چھوڑے تھوڑے سے کبوتر تھے ان کے پاس وہی کبوتر جو تھے ہم نے پھر آشتہ آشتہ آگے آپ کو پتہ بڑی بریڈیں ریفائن ہوتی گئیں اور وہ پھر ساری بریڈز ہمارے پاس ہیں کبوتروں کی کس قسم کے وہ کبوتر تھے آپ کو کچھ یاد ہوگا وہ زیلدار کبوتر تھے زیلدار ایک زیلدار کبوتر تھے ایک جن کو آپ بعد میں یہ ڈب والے بنے وہ کبوتر ہمارے پاس زیلدار تھے اچھا وہ کس قسم کے تھے وہ کبوتر سارے جیسے ڈب والے ہوتے نا وہ گہرے کبوتر تھے ان کی آنکھیں ساری ریڈ نہیں تھیں پوری ریڈ نہیں تھی بیس ان کی گریہ تھی اور اوپر ہلکہ لال ڈو رہا تھا ان کے مصے کبوتر بھی کہہ سکتے ہیں نہیں وہ مصے نہیں تھے مصے تو سفید آنکھوں میں ہوتے ہیں یا نیلی سی آنکھوں کے ہوتے ہیں مصے مختلف ہیں وہ کبوتر بڑے ڈیفرنٹ تھے اب وہ نسل نہیں نظر آتی اب میں نے بہت کم لوگوں کے پاس دیکھے ہیں لالا جی کے پاس کبوتر ہیں وہ لالا یوسف صاحب کے پاس وہ کبوتر ان کے پاس ہیں مجھے پتہ ہے میں نے دیکھے وہیں کبوتر ان کے ٹورنمنٹس کا آگاز کس طرح ہوتا ہے بازیاں تو نہیں آپ لگاتے نہیں بازیاں نہیں لگاتا میں لیکن میری پارٹی کہے تو پھر میں کہتا ہوں بسم اللہ جس نے لگانی ہے وہ لگا دیں جس میں ملک بابر صاحب اور اکیل بھائی جو ہیں وہ معاونت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ لگانی ہے پھر لگا دیتے ہیں پیکج کی بازیاں لگا دیتے ہیں ون ٹو ون بھی لگا دیں اپنی پارٹی کو کبھی نہیں کہا کے نہ لگائیں تو کب سے اگاز ہور ہے ٹورنمنٹس کا ہم نے تو جیٹ پچھلے تین سال سے ہی اڑایا الحمدللہ اور جس میں فینٹک کا ہوتا ہے پانچ دنوں والا تینوں سال ہی اڑایا الحمدللہ ایک سال ہم نے انٹری دییا جی ہم نے ایک سال کی انٹری دی تھی تو ملک بورا صاحب نے ان کو کہا تھا یہ بزنس مین بندہ ہے ایک لاکھ دے گا دس لاکھ لے گا آپ لوگوں سے یہ بڑی نائم بھائی بیٹھے ہوئے تھے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو ملک صاحب نے سپیشلی ان کو کہا تھا ملک بابر کو بھی کہا تھا انہوں نے کہ ملک صاحب یہ کاروباری بندہ ہے اس سے لاکھ لے تو لے ہیں یہ لے گا دس لاکھ واپس تو ابھی اللہ کا کرم ہوا ہے کارکردگی بتاتے ہیں آگے انشاءاللہ کیا آپ کے اس سال کی پروگرس رہی جیٹ کی پروگرس جیٹ کی اس وقت جی چوری سخی صاحب کے دو کپ تھے جو دونوں الحمدللہ میں نے جیتے ہیں کس نام سے تھے وہ نام تھا ان کا ایک کپ پرنس کمگر کے نام سے تھا اور ایک استاد باؤ شمس پارٹی کا میلہ سجنہ گدو اس میں فسٹ پوزیشن ہے اور مجید سنیارہ صاحب جیٹ کا کپ کرواتے ہیں اس میں بھی میری فسٹ پوزیشن ہے اور کینگ آف لاہور ہے یہ بھی میاں ساکب صاحب ہیں اچھے پلیئر ہیں لاہور کے ان کی وہ بھی کپ مینجیتا ہے اس میں میری پوزیشن ہے باقی لاہور کے سترہ کپ پڑے ہیں اور سترہ کپوں میں میری تیسری دوسری چوتھی پانچویں سترہ کپوں میں میں ٹاپ ٹین پہ ہوں الحمدللہ یہ چھوٹی سی کارکردگی ہے یہ اللہ کا کرم ہے استادوں کے ہی مربانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا مارا ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ دوسرا جیٹ آپ اڑھائیں لاہور میں بڑے بڑے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نام دیئے میں ہیں پچھا پچھا سالوں سے کبوتر بازی کر رہے ہیں تو ہم تو تین سال کے ہیں بھئی ہم 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 ہماری عمر ٹوٹل تین سال ہے تین سال کیا بات اچھا صاحب سمجھ گب آنے شروع ہوئی کبوتر بازی کی ایک ٹائم ہوندہ ہے نا یارون اے ساتھ سمجھ آنے شروع ہوئی اسے کبوتر بازی سمجھ دیکھیں جی بات یہ ہے میرے استاد محترم اللہ ان کو زندگی دے سمجھ تو استاد ہی سمجھاتے ہیں کبوتر کیسے اڑھانے ہم استاد تارک صاحب کے پاس دنیا کے کبوتر ہیں انہوں نے میں بتایا کبوتر کیسے ہوتے ہیں پھر کیسے اڑتے ہیں استاد شکیردی کا عمل کس کے ساتھ کیا میرے استاد ہیں جی ملک تارک عوان صاحب تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں ان کا تارک دیکھیں جو وہ تو ان کا تعلق ہماری ابھی پارٹی ہم نے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو وہ ہوا ہے چینج سے دیکھے جائیں تو گریلو ریلیشن ہے ان کے پاس انہوں نے کبوتر ان سے بھی سارے تارک صاحب کو جدت سے شوق ہے کبوتروں کا دنیا میں کہیں کبوتر اچھا ملے گا وہ پیسے بھی دے دے گا اور لے آئے گا وہ چھوڑے گا نہیں جتنے بھی کو مانگے گا دے دے گا مطلب جو میں نے دیکھا ہے جہاں پہ ان کو اور لوگوں کو فریب دے دیتا ہے کیا بات آج تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ استاد تارک میاں والی والے نے کبوتر سیل کیا یہ نہیں کوئی کہہ سکتا یہ ہم گرنٹی سے اپنے شگردوں کو دوستوں کو بھائیوں کو جن سے تعلق ہے حریف بھی ہیں کبوتروں کی نا نہیں ہے الحمدللہ ان کے پاس کوئی آٹھ نو سو تو جوڑا ہے ماشاء اللہ تو آپ اندازہ لگا لو کہ کبوتروں کی بچوں کی کیا ہوگا سسٹم تو ادھر سے کبوتر بازی سیکھی پھر ہم نے جیٹ کی اڑانی پہلے تو ہم اڑاتے تھے لوکل کبوتر بازی گراس روٹ لیول سے کبوتر بازی سٹارڈ کی ہے تو اللہ نے یہ تیسرے سال میں عزت دی ہے خرم اللہ کا کبوتر کس قسم کے آپ کے پاس ہے اپنے کبوتر ہیں یا کئی سے لائے گئے کبوتر ہیں ہم نے کوئی کسی سے کبوتر نہیں لائے ہمارے استاد کے کبوتر ہیں ہم نے ہماری ہوم بریڑ کبوتروں کی کوئی ہم نے سیال کوٹی کوئی ہمیں کوئی ڈب والے یا یہ وہ نہیں کہہ سکتے الحمدللہ ہمارے پاس جو کبوتر ہے میرے گھر میں کبوتر ہے میرے استاد کے بس میرے پاس کسی کے کبوتر نہیں ہے میں نے جو بریڈنگ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے ٹیڈی ہیں جو بھی کبوتر ہیں وہ استاد کے گھر کے اور انہوں نے مختلف گھروں سے لیے انہوں نے آپ نے دیکھیں چالیس سال ہوگئے ان کو شوق کرتے ہو اب چالیس سال میں کدر کدر سے کبوتر آیا کوئی پتہ تھوڑی چلتا اس وقت دیکھیں کتنے ریفائن ہو چکے نا کبوتروں کی پرواز ہی چودہ گھنٹے تو ہم میرے چچا جی بتاتے پوتر ساڑھا دو بجے بیندہ سی کوئی جیتنی سی ساکتا تو توسری سات بجے باگے بھی آرجندے یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ دو بجے بٹھاتے تھے تو دنیا دیکھنے آتی تھی اب سات بجے والے کو کوئی نہیں دے دو اچھا بے آگیا آئے گا بے آگیا آئے گا باقی کبوتر کی عزت ہی کوئی نہیں پتہ تو چلتا ہے نا پھر سات بجے چودہ گھنٹے کبوتر اڑ کے آتا ہے اڑ کے آتا ہے یہ بات ہے مالک کے سر پہ مالک کے نہیں یہ اپنی پرواز ہی لوگوں نے اتنی بنا لی یہ نا ریفائن کر لیے بریڈ سسٹم لوگوں کے پاس بہت تیز ہے خاص طور پہ لہور میں اور میاں والی میں دو ہی جگہ کے اور قصور کے تین یہ تین کبوتر مکس ہوئے ہیں چوتھے نمبر پہ سیالکوٹی کبوتر آتا ہے یہ چار کبوتر مکس کی ہیں لوگوں نے اور دیکھیں کبوتر باز بھی سائنس دان ہے نا اس کو پتہ ہے یہ آڑ کے آنٹے والے کو میں چھے گھنٹے والے کہ آتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ ایک گھنٹہ ایکسسائز کرتے ہو میں سپورٹس مین بندہ ہوں بچپن سے آپ کی فٹنے سے بتا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو ایک گھنٹے بعد بندے کی بس ہو جاتی اور مقابلہ ہوتا ہے چاڑھے چار منٹ کا بندہ گرا ہوتا ہے تو آپ کبوتر اڑا رہے ہیں چودہ گھنٹے کتنی بڑی سائنس ہے کبوتر بازوں کے پاس اے سر تھوڑی سائنس پہ اس لوجک پہ بھی باز کریں یہ جو بریڈنگ اتنی فاسٹ ہوئی ہے کون کون سے کبوتر ملا کے آپ سمجھ دیں کہ پرواز شام کی چلے گی ہیں دیکھیں جی کبوتر تو میں نے جو دیکھے ہیں استار نظیر صاحب کے پاس چوری صاحب صاحب بلالی یوسف کے پاس استار نعین صاحب کے پاس فینٹیک والوں کے پاس بہت اچھے کبوتر ہیں نام ہیں ان کا بھی ہسین بھائی کے پاس کبوتر بہت اچھے ہیں یہ کون سے کبوتر ہیں کمگر ٹیڈی آگے کون سے وہ سلیٹے کبوتر ٹھیک ہے جی اور کوئی کبوتر مجھے بتایا ہے جو بڑی پروازیں کرتے ہیں یا سیالکوٹیوں میں سیالکوٹیوں کی بڑی پرواز ہے سیانے بڑے ہیں گھاراتے ہیں بندے کی عزت کے اورے بائیوال بنتے ہیں انہی سے سب نے کبوتر بنائے ہیں میاں والی کے خاص کون سے کبوتر ہیں میاں والی کے دیکھیں ہمارے پاس تو کبوتر اپنے ہیں میاں والی والے جو کبوتر اڑاتے ہیں وہ ماشاءاللہ سیالکوٹی اور ٹیڈیوں کا اور کمگروں کا کراس اڑا رہے ہیں ان کے پاس یہ کراس ہے اور بہترین کراس ہے وہاں کے سیزن کے حساب سے ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی کبوتر بھی دھوڑے بڑے بڑے ہمارے لمبے ہیں پاؤں پہ بھی جت ہے ان کے اور وہ اچھی پروازیں ان کی بہت اچھی پروازیں میں سمیتے ہیں انہوں نے ہی دکھر کوئی جتیا نہیں جلدی نہیں دیفینیٹلی پلیئر ہے دیکھیں استاد اکمل بہت اچھا پلیئر ہے اور استاد امیر مختیار بہت اچھا پلیئر ہے پلیئر ہے یہ لوگ پلیئر ہے ان کی زندگی نکل گی ان کبوتروں میں تو کبوتر نہیں بنائیں گے تو پھر اور کیا آئے گا کیا بہت آئیڈیل شخصیت آپ کی زندگی میں کون لیکن یہ آئیڈیل لیکن آئیڈیل تو ہوتے ہیں استاد ہی جو کبوتر اڑاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آئیڈیل تو میرے اور فہد کے تو میرے استاد ہی ہیں اور اگر بریڈنگ سسٹم میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں میاں نظیر سے اچھا کوئی بریڈنگ سسٹم نہیں بنا سکا آج تک یہ گھنٹڈ بات ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد چیئرمنٹ بہت کبوتر بازی میں بہت سیانے میاں والی والے بڑے سیانے ہمارے بے شک حریف ہو نہ ہو لیکن ماشاءاللہ ان کو بریڈنگ کرانی آتی ہے کبوتر ان کے پاس بہت اچھے انہوں نے بنا لی ہیں کبوتر ایسے بنا لی ہیں کہ جو پچاس کے ٹمپریچر میں بھی شام کو بیٹھیں گے پچاس کے ٹمپریچر آئیڈیل استاد اکمل بہت اچھے کبوتر ان کے پاس ماشاءاللہ کمال کے کبوتر ہیں جو اڑتے ہیں دیکھیں میں تو کبوتر ان کو مانتا ہوں جو اڑتے ہیں باقی کبوتر تو پھر کھڑوں میں سب کئی اچھے ہیں صحیح بات اچھا سر تسی ماشاءاللہ تکی جیڈ آیا ٹیم ورک تا بڑا ہاتھ توں دیا جیڈ سپیشلی جیڈ دو تین جنہیں بھی ڈال لیں تو آٹھے ٹیم کیڑی سی انہا دے نال کے دس ساڑے ناظرین تے کڑے کڑے بندے تو آٹھے نہ چل لینے اور تسی ایس سٹیج تے لے کھلو تے دیکھو جی میں کہنا ہے کہ پائی تارک تو بعد استاد میرے جیڈے نے انہا تو بعد ساڑے نال ساڑی جیڈی تھلے ٹیم سی میں اور فہد الحمدللہ بزاتے خود کبوتر اڑان دے رہے ہیں پھر بچہ ساڑے نال ایک شاہ نے ایک بچہ ساڑے نال ساڑا محاوت بڑا اچھا بچہ ہے برارخان سا دا شگر دے ہو ٹھیک ہے میاں والی تو وہ ساڑا محاوت ہے ممتاز ہدا نہ آئے وہ بہت اچھی انہیں میند کی تھی پھر استاد بگرہ صاحب نے بڑی معاملت کی تھی ساڑی کبوتر اڑانے چھے نال رہے ساڑے گرمی چھے اپنے میں اڑا رہے سی ساڑے بھی نال نال پچھ رہے سی دس رہے سی کی ہو رہے ہیں کس رہاں کیڑا کنے ویج بے رہے ہیں کس رہاں ہو رہے ہیں جیسی ملکے اثران سارے نے شوق پر موڑ کی تا اپنے نو الحمدلللہ ملکے اٹھ دس جانے آدھی تقریباً آٹھ لوگ کنفرم نے نا جی اچھا سر ایک ساڑے دو گروپس بن گئے نے میند زیر پارٹی چیئرمن گروپ میند چیئرمن پارٹی اے دو گروپس دے بارے تو آڈی کی رائے ہیں دیکھو میری رائے بڑا تسی ہے کریٹیکل جیس سوال کچھ ہے اور میں پہلے بھی پوسٹ لگا چکے ہیں کہ میں دیکھو ایک کاروباری آدمی ہے پچھلے ستائی سال تو ڈیفینس ایچ کاروبار کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے اچھی عزت بھی دیتی ہوئی ہے پائی چیئرمن جڑے نینا انہوں نے مطلب بڑے پراماں والا تلک ہے ادھروں میرا میاں نظیر صاحب نا ڈریکٹ تلک سیٹ کار والا میرا چھوٹا پائی میاں نظیر صاحب دا شگر دے اس تو بعد اگر ساڑا کار والا تلک جنہوں اسی اپنا سکا پائی سمجھنے ہیں چیئرمن صاحب نو تے اس میں میاں خالق صاحب میرے وہ میرے وہ اسرہ نے جسرہ میں انہوں نے بازو ہوں وہ میرے بازو تو اس کر کے میں اسٹے اٹھے زیادہ گل نہیں کرانگا کچھ چیزیں ہوں دیا نے دو دوست لڑ پہندے نے بچپندے تیرے بھی لڑ پہندے انگے تبھی چھٹو چھڑاندہ ہی ہوئیں گا یار نا لڑو یار کٹھے رہنے ہیں صحیح گا تے اسی اس تاہت بورے نے سارے کوشش کی تھی سی لیکن وہ فاصلے تھا نا پتا جو پہ جانتے پھر ہو پہ جاندے میرے وہ بڑے دونوں بڑے پائی واہ واہ اچھا سار تو سی ماشاءاللہ جیٹ اڑایا بورا سا وی اتھی بیٹھے نے ساڑھی خوش قسمتی ہے اچھکال ایک چیز بڑے مشہور ہے یہ کہ جیڑیاں ہومرزیاں میڈیسن یا نا دی جیڑی سپلیمنٹس یوز ہو رہے ہیں کبوتر پربری دے ویچ کبوتربازی دے ویچ کہ جیڑا کبوتر چار کے انٹے چھے کے انٹے اٹھتا ہے چھوزہ کے انٹے چیزیں لیا جاندیاں انہوں بڑے بوسٹ کرتی ہیں تسی بھی آیا چیزیں یوز کیتی ہیں بورا سا جو کہ چیمپین ہوئے ہیں سیزن دے ویچ وساق دے ویچ تو استعمل ہو رہے ہیں میرانہ تو بھی ہے اس سوال ہے کہ تسی بھی یہ چیزیں یوز کیتی ہیں کہ اے صرف اب ہاں میں گیا جگل کہ یہ چیزیں تو بغیر کبوتربازی ممکن نہیں پہلے سارے تسی جواب دو دیکھو کبوتربازی او کادا کبوتر ہے جڑا چھے اٹھے کنٹے کلائی نہیں اٹھا ساگتا او کل کبوتر تھا نہیں ہوئے گا چھے کنٹے تو کٹوڑے گا انہوں کی کر لوگے تسی گولیاں لاؤ کے یا دیسی لاؤ کے یا کی کر لوگے دو کنٹے و دا لوگے دیکھو کبوتر دی بلیڈ لائن اٹھ دی ہے او دا نانا کون سی او دا دادی کون سی او دا دادا کون سی اگو دا پیو کون او دا ماں کون سی کبوتر تی ہوئی اٹھے گا نا جیدی اپنی پرواز ساتھا ٹھکنٹے ہوئے گی پھر اس تو بعد دیکھو کوئی استاد ہی ایسا نہیں ہوئے گا جڑا اج کل میڈیکل او میڈیکل نہیں رہ گیا میرا پائی کہ تسی ایک حال ہی سمجھو کہ اے میڈیکل ہے میڈیکل دے نال استاد ہونی ماشاءاللہ ایس چیز دے ماسٹر نہیں کہ ہلکا پھلکا دیسی بھی دینا پہندا ہے بازیاں دے بیچے تے کبوترہ نو تسی میڈیکل لاکے پانچ دین یا سات دین یا یارہ دین تے نہیں اڑا سکتے اے تک گرنٹڈ گا ہے لیکن او جیری او سپلیمنٹز آگے کبوترہ نو نہیں دینے ساڑھے اپنے کاردہ ساڑھے دانا پانی ساڑھے استادہ ساڑھا اپنا ہے اسی انا پانی ایک سی سی دو سی سی دینے بس جسٹ اور اسی کبوترنو اسی کہنے اپنی پرواز دے آئے اٹھے کے انڈے جڑا اڈے کے اندھا کس را ہار جوگے تسی بورا صاحب تسی کدھی یوز کیتا ہے اور ہومرز دیا جڑی آجکل دوائیاں آ رہی ہیں کہ آ رہے ہیں تو اچھے کریں گا اپنا اس کرنی آئے گیا کہ بازی ہیں نہیں یہاں جو کبوترنو پراپرنگی جڑی کو ٹریٹمنٹ دینے پہ بھی تھوڑا انہ واتا کاتا ہو گنگا اچھا انہوں کرنے بدلے دینے ٹریٹمنٹ دینے ٹھیک ہو بہت شکری ملک صاحب ملک صاحب لاسٹ اسی دو سوال کریں گے کیونکہ شوٹ یا اسی انٹرویو کر رہے ہیں کرس سوال ہونے چاہیے اچھے کبوتر چھے کی کوالٹیاں ہون تو وہ اچھا ہوندہ ہے دیکھو جی میں اپنی ذات دی گل کرنگا کبوترنو پراپرنگی کوالٹی بڑے دوست یوٹیوب تے دس دینے کہ ہڈی انجو نہیں شاہی دی پار انجو ہونے چاہی دینے دیکھو جی اسی کبوتر میری فرسٹ ڈے دی جڑی پانچ دن دی ایوریج دا کپسی ہو دے میرا کبوتر ساتھ واج کے نو مٹھتے بیٹھا ساتھ واج کے دوسری پرواز سے میرا کبوتر ساتھ واج کے چھے علی مٹھتے بیٹھا اگر ایک بندہ کبوتر دیکھے نا بڑا کبوتر باز تو کہے گا یار اکیڑی نسل دے کبوتر مطلب چھوٹی ہڈی نرم ہڈی پرواز پار ہونا دیکھو جی انہیں سارے ہاں دے ٹھیک ہے جی کبوتر اپنی بلڈ لائن آپ داستا ہے جڑی اٹھکینٹے اڑکے آئے گا نا اوہی چنگا ہے کبوتر بس باقی تسی جو مرضی کہی جو بزنس بھی ہے دوستان دے اسی انہوں نے برا نہیں کہنے ہیں کبوتر تی ہو ہی نا جڑی اٹھکینٹے اڑکے آئے ایس تو کٹک جیٹ چے پرواز کرے گا کسے پوزیشن چاہی نہیں سارے گا کسے پوزیشن چاہی شور شور دو اٹھکینٹا مقصد ہے کہ بلڈ لائن بہت میٹر کرتے ہیں بہت میٹر کرتے ہیں کاردی ہی بلڈ لائن ہے اے ہڈیاں کبوتر بھڈیاں دینے نہیں اوڑ دے کبوتر پرہ نہ لڑ دینے کبوتر بھی ہڈینا اوڑیا گا دی ملک فاہد صاحب بریڈنگ چے زیادہ تیان رہ دینے یا اڑا آن دینے ملک فاہد بہت اچھے ماشاءاللہ چھوٹی عمر ہے لیکن میں سمینے نے جیڑا بھی جوڑا لگایا ہے یقین کرو کٹو کٹ چھے اٹھکینٹے کبوتر بچہ ضرور اٹھتا ہے الحمدللہ نیکسٹ شاکر بھوانگے لو ستاجی نیکسٹ ٹائم دے دو تو سی یہ ویڈیو چال دیجئے فاہد صاحب نیکسٹ سوال کرنا کرو کرو نال کبوتر بھی وہاں آنگے گال بات بھی کرانگے سنڈے آلے دن میرا پورا دن صبح تو لے کے شام تک شام بھی آزانہ نو میں واپس آنا ہے اور کسے ٹائم بھی آجو لوگی دوستو تو سی نیکسٹ سنڈے ویڈ کرنا ہے از اصطاد اور آنجامہ کہ اینا دے کبوتران ضرور تو آنو بریک بھی نہیں نہ شوق کرو آنگے کہہ ہو جی ازاؤں نا لگے نے کہہ ہو جیو بریڈ ہے گی کہہ ہو جیو کس قسم دے کبوترانے سر نیکسٹ وڈنگ کی پلاننگز ہے گی یعنی لا سوال ہے دیکھو جی میں اللہ دے حکمنا انشاءاللہ تعالی میں نو اللہ تعالی نے تین جیٹھ اڑا کے انہی عزت دیتی ہے ماشاءاللہ میرا میری جو پہلے دن دی آیوریج دیکھو گے نا سکسٹی نائن کینٹے نے بیسٹ آیوریج لہو اور دی بادر کبوتر میرا ہم تو میرے پرانے وسیم بھائی نے میں نو فون کیتا ہوں نے کہ ملک صاحب ایتھے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اسی تانو آج مبارک بات دے رہے ہیں کہ کبوتر تو اڑے ماشاءاللہ بہت اچھے دوسری پرواز سی میرے بڑے اچھے اڑے تو انہوں نے پھر منہ مبارک بات دیتی اور انہوں نے منہ کیا کہ یار اسی تانو گرنٹی کر رہے ہیں کہ تُو چیمپئن لہو رہیں گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میں نو اللہ کو بڑا بولنا بلائے میں دو تین جیٹڈ آ کے ٹاپ ٹین چاہتے اللہ تعالی نے چاہتے انشاءاللہ کسی اچھی پوزیشن تے پوری محنت کر رہے ہیں پوری محنت کر رہے ہیں اپنی پارٹی نوں اپنے دوستہ نوں اپنے استادہ نوں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہتے اسی نوہ روشن کرانگے لو سائی توڑا بہت شکریہ سپیشل ٹائم دیتا ہے دو سمید گانا آج دی ویڈیو آج دا انٹرویو دانا پسند آیا گا ملنے نئے ویڈیو چہنے شکر دنال خدا حافظ